اسلام علیکم ویورز ٹیول پانڈ و لوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ومیدے کہ آپ کے پاس بھی سلامتی ہوگی خیر و آفیت سے ہوں گے میرا ترکی کا پندرہ دن کا ٹور تھا برحال بہت ہی پرکشش اور یادگار ٹور رہا میرا پندرہ اگست کو میری دبائی واپسی دی کیونکہ میرا دبائی بھی تین دن کا سٹے دبائی بھی انکلوڈ تھا اس میں تو دوستوں کے سلام مشورے کے بعد کیونکہ صبح دو نو بجے میں میرا رائی وال تھا دبائی ائرپورٹ پہ تو وہاں پہ دوستوں سے سلام مشورے کے بعد کیونکہ پھر میں نے دہرہ نائف میں کوئی ایک روم لیا ہے ہوتل میں تو وہاں سٹے کیا ہے سٹے کیا ہے کیونکہ وہاں پر میٹرو کا ایکسس بہت نزدیک تھا تو میٹرو کے ایکسس کی وجہ سے تو وہاں پہ مجھے جانے جانے میں بہت آسانی ہوتے تھی تو کیونکہ مختلف جگہوں میں اگر آپ جاتے تو میٹرو بہت مطلب اچھی سرویس تھی آپ کے دبائی میں کیونکہ وہ میٹرو وہاں تو آپ کے ترکی میں تو بہت استعمال کی ہے کیونکہ ترکی میں ہے ہی میٹرو چاہے وہ میٹرو ٹرین ہو یا میٹرو بس ہو لیکن برحال اس کی بھی دبائی کی بھی سرویس بہت اچھی تھی تو اگلا میرا پلان تھا صبح کو جمعہ بیچ کا کیونکہ جمعہ بیچ میں وہاں سے میٹرو میں بیٹھا میٹرو کے بعد پھر وہاں پہ ٹرام تھا پھر اس میں میں بیٹھا تو پھر نزدیک میں بہت ہی نزدیک تھا کوئی واکنگ ڈسٹنس کو دو تین چار منٹ کا واکنگ ڈسٹنس تھا تو میں جب میرا بیچ پہنچا برحال وہاں پہنچ کے بہت ہی مزے آیا کیونکہ وہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بہت ہی بلکل ساپسو طرح بیچ ہے اس میں اور اس میں کافی لوگوں کا اس میں راش رہا کیونکہ کافی لوگ تھے اس میں اس لوگ کوئی آپ کا اندر سمندر میں انجوائے کر رہا تھا کچھ لوگ باہر بیٹھ کے اس پر انجوائے کر رہے تھے کیونکہ زیادہ تر مجھے انٹرنیشنل لوگ مطلب کیمنٹی زیادہ نظر آئی کیونکہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی اگر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اسی گولڈن بیچ بہت ہی کمیں ملتے ہیں دیکھنے میں کیونکہ آپ اسی ریت دیکھ کر لیں وہ بہت خوبصورت اور صاف سٹرہ اس میں ریت ہے گولڈن بیچ ہے بہت ہی مزیدہ رہے کیونکہ اس بیچ کو دیکھیں مجھے اپنے بلوچستان میں ہمارا ایک سائلی پٹی ہے باپ کا کون مانیر بہت خوبصورت سیم گولڈن بیچ ہے اس کے بھی بہت خوبصورت ویو ہے خوبصورت سمندر اس کا بھی پٹی سائلی پٹی ہے بہت زبردست ہے تو اکثر ہم دوست وہاں پلان کرتے ہیں پلاننگ کے ساتھ وہاں جاتے ہیں وہاں پر ایک ٹوگرام کرتے ہیں کیونکہ ون این ٹو نائٹ سٹے کرتے ہیں وہاں پر بہت مزہ آتے ہیں کیونکہ اس میں اکثر وہاں پر رش کم ہوتے ہیں کیونکہ ابھی آج کل کوئٹہ کراچی سے لوگ زیادہ فیملی زیادہ آتے ہیں کیونکہ ویکنڈ میں بہت رش ہوتا ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے اگر پاکستان میں کیونکہ وہ کراچی سے کوئی دو تین گھنٹے کا ڈرائیو ہے کوئی تین سے چار گھنٹے کا ڈرائیو ہے لیکن بہت خوبصورت جگہ ہے کون ملی پھر اس کے بعد ارمانہ آتا ہے وہ بہت خوبصورت اس کی بھی خوبصورت بیچ ہے وہ بھی زبردست ہے لیکن بہرحال میں میری سوچ ہے جو مجھے پسند ہے مجھے کون ملی کی بیچ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کا گولڈن ٹائپ بیچ ہے وہ بہت خوبصورت اس کا ریتی ہے خوبصورت اس کا ٹائپ بجری ٹائپ ہے اس کا بہت زبردست ساف سترہ بیچ ہے کون ملی کا بہرحال پھر گرمی کی شدت کہیں کچھ زیادہ ہی تھا کیونکہ وہاں پہ پسینہ بھی آ رہا تھا کیونکہ اگست کا مہینہ تھا سٹارٹ تھا آگست کا سٹارٹ والے دن تھے تو بہرحال گرمی کی شدت کچھ زیادہ فیل ہو رہی تھی تو کافی ٹائم میں جو میرا بیچ میرا پھر اس کے بعد واپس پھر میں روم چلا گیا کیونکہ گرمی کی شدت زیادہ تھی پھر میں نے سٹیک کیا پس ہو گیا نیکس ٹائم پھر نیکس ٹائم پھر میرا پلان تھا آپ کا دبائی مال میں تو ابھی آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ دبائی مال بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور دبائی بہت ہی صاف ستھرہ شہر ہے بہت ہی خوبصورت ہے واقعی میں دبائی دبائی ہے بہرحال یقینی طور پر دوستوں مجھے بہت مزہ آیا دبائی بہت ہی خوبصورت شہر ہے جیسے کہتے ہیں کہ دبائی دبائی ہے بہرحال آپ اس ویڈیو کو دیکھیں انجوائے کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد کیجئے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور انجوائے گئے موسیقی 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 موسیقی